اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پچھلے ایک سال سے پاکستان میں پاسپورٹ ایشو ہونے یا رینیول کرنے میں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں پاسپورٹ کے حصول کے حوالے سے ایک ضروری خبر لائے ہوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سے گزارے سے چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ابھی سے لائک کریں تو پاکستانی پاسپورٹ کے حصول میں کافی مشکلات اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے چاہے وہ ملک کی کسی بھی کونے میں ہی کیوں نہ ہو چاہے آپ کا پاسپورٹ نارمل ہو آرجنٹ یا فاسٹ ٹیک کیٹیگریکہ ہو یعنی جو بند آرجنٹ پاسپورٹ اپلائی کرتا ہے تو اس کا پاسپورٹ بھی ایک ماہ سے زائد کا وقت لگتا ہے لیکن پچھلے چند ماہ میں پانچ لاکھ پچاس ہزار سے زائد پاسپورٹ کے اجرام سارفین کیلئے کافی مشکلات درپیش ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پاسپورٹ لیٹ ہو رہے ہیں لیکن اب ڈاریکٹر جنرل امیگریشن ان پاسپورٹ نے ریہیبلیٹیشن پروگرام اور سسٹم میں خرابی کی وجہ کو قرار دے کر پھر بھی ناکام رہا اس کے علاوہ بیرون ممالک سے پاکستانی پاسپورٹ اپلائی کرنے والوں کی پاسپورٹ بھی کافی لیٹ ایشو ہوئے ہیں اس کے علاوہ حج اور عمرہ ظاہرین بھی اس سسٹم سے کافی متاثر ہوئے ہیں پاسپورٹ آپ اس سوالوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے تو وہ اس سے الیمنیشن پیپر کی کمی اور ٹیکنیکل فالٹ قرار دے رہے ہیں پاسپورٹ کی تاخیر میں شکایت ان افراد کی طرف سے زیادہ ہو رہی ہے جو معمول کی یعنی نارمل فیس دے کر پاسپورٹ بنوا رہے ہیں تاہم ارجن فیس اور فاسٹ ریک پالیسی پر بھی معمول سے زیادہ تاخیر کا سامنا ہے خیال رہے کہ حکومت پاکستان نے پاسپورٹ بنوانے کی فیس میں حال یا دنوں میں بھی اضافہ کیا ہے لیکن جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ڈائریکٹر جنرل امیگریشن ان پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ پاسپورٹ لے ایشو ہونے کا مسئلہ جن کے مہینے تک حل کیا جائے گا جتنے امیدواروں نے پاسپورٹ اپلائی کیا ہوا ہے ان کو جلد فراہم کیا جائے گا لیکن ایک حقیقت ہی بھی ہے کہ پاکستان میں جس چیز کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو اس چیز کی شارٹیج شروع ہو جاتی ہے بلکل یہی پاسپورٹ کے ساتھ بھی ہوئے ہیں عربت کی وجہ سے بہت سے تعداد میں لوگ بیرون ملکہ روح کرتے ہیں جس کی وجہ سے پاسپورٹ کی پیپر میں شدید کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے پاسپورٹ آفیس پر کافی رش بھی بڑھ جاتا ہے تو اس لیے پاسپورٹ زیادہ لیٹ ہو رہے ہیں تو فرنڈز یہ تھا پاسپورٹ کے حوالے سے ایک نئی اپ ڈیٹس پر اپنی ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کرے اور چینل پر پہل دفعہ ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرے خدا حافظ